ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز جان لیوہ وبا کرونا کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا وائرس سے مزید ستر افراد لکمیں اجل بن گئے گزیشہ چاویس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو انتالیس نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا افغان تالبان اور سابقہ حکمران مشترکہ سیاسی حکومت بنائیں وزیر خارجہ کہتے ہیں دنیا دیکھنا چاہتی ہے تالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے پر کاروائی ہونی چاہیے پاکستان کا کہنا ہے ٹی ٹی پی دہشتگرد اور کال ادم تنظیم ہے جس پر پاکستان اور اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہے امریکی خاتون سندھیا رچی اپنے فلیٹ میں بے ہوش پائی گئی تبی معاینے میں سندھیا رچی کے بلڈ پریشر سمیت تمام ٹیسٹ نارمل آئے بے ہوشی کی وجہات کی تائیون کے لیے کوششیں چاری ہیں کرونا بارے سے ستر افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چوبیس ہزار سات سو تیراسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چھیاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو انتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں تین لاکھ ستتر ہزار دو سو آٹھ سن میں چار لاکھ سترہ ہزار چار سو انتالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچھمن ہزار ایک سو تیرپن بلوچستان میں اکتیس ہزار سات سو پچھمن گلگت بلتستان میں نو ہزار پانچ سو چھبیس اسلام آباد میں پچھانوے ہزار چار سو اکیانوے جبکہ آزاد کشمیر میں تیس ہزار تین سو چودہ کیسز رپورٹ ہوئے ملگبر میں اب تک ایک کروڑ اکتر لاکھ پندرہ ہزار دو سو بہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیابن ہزار نو سو بیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ دو ہزار چار سو تیس مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار آٹھ سو تیرانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ستر افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چاپیس ہزار سات سو تیرانسی ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار سات سو انیسی سن میں چھ ہزار پانس سو چھپن خیبر پختونخواہ میں چار ہزار سات سو تیس اس نام آباد میں آٹھ سو بیالیس بلوچستان میں تین سو پینتیس گلگت بلتستان میں ایک سو انتر اور آزاد کشمیر میں چھ سو بہتر مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ امن مخالف قوتیں سپوائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں ہمیں احساس ہے کہ کچھ امن مخالف قوتیں تخریب کاری کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ امن مخالف قوتیں سپوائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں اغوانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اغوانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر سب کی نظر ہے سب اغوانستان میں آمن و استحکام چاہتے ہیں کوئی بھی وہاں خون ریزی نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں کہ اغوان طالبان اور سابقہ حکمران تمام مل بیٹھ کر ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیں جس میں سب کی شمولیت ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو تاکہ معاملات معامل کی جانب بڑھیں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ کچھ امن مخالف قوتیں تخریب کاری کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں یہ اغوان قیادت کی فہم و فراست کا امتحان ہے کہ وہ ان چیلنجز کے ساتھ کیسے نمٹنے ہیں دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں دوسرے فریق کو بھی اغوانستان کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے اغوانستان کے عوام امن چاہتے ہیں اور فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے جو اغوانستان میں نقص و امن کا خواہہ ہے وہ اغوان عوام کی بہتری نہیں چاہ رہا وفاقی وزیر نے کہا کہ بارڈر کی صورتحال پر سب ہمسایہ ممالک کو مل بیٹھ کر سوچنا ہے آئندہ چند دنوں میں ہمسایہ ممالک کا دورہ کرنے کا ارادہ ہے تاکہ مشاورت کے ساتھ ایک جامع حکمت امنی وزا کی جا سکے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے ہم نہیں چاہیں گے کہ نوے کی دہائی کی غلطیاں دوہرائی جائیں ہمارا مقصد اغوانستان کی بہتری ہے اور اس مقصد کے لیے ہم کوشہ رہیں گے ہم اغوانستان کی بہتری میں دلچسپی رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم اغوانستان سے پور امن انخلاق حامی ہیں اور اپنا مصبت کے ادار ادار کرنے کے لیے پور ازم ہیں کابل میں تائینات ہمارے سفیر کے بھی مختلف شخصیات کے ساتھ روابط ہو رہے ہیں پاکستان آئے ہوئے اغوان وفد کی مجھ سے اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات اور تبادلہ خیال ہوا سب امن کے خواہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ نے کہا ہے کہ دنیا افغانستان میں نہیں بلکہ وہاں موجود دہشتگرد گروہوں پر سرمایہ کاری کر رہی تھی دنیا نے پاکستان مخالف دہشتگرد تنظیموں پر سرمایہ کاری کی کچھ ممالک نے پاکستان اور افغانستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے کام کیا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمان زاہید حفیظ چودری نے اپنی ہفتہ بار اور آخری پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان افغان صورتحال پر دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں پاکستان کے صفیر منصور علی خان نے سابق صدر حامد کرزی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی انہوں نے تالبان قیادت سے بھی ملاقات کی ہے افغان سیاسی قیادت نے پاکستان کا تین روزہ دورہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا a foreign minister will also be visiting the neighbouring countries of Afghanistan for consultation soon we also remain engaged with the afran sites our ambassador in kabul, ambassador منصور رحمد خان has met with the taliban leaders former president hamid karzayee dr abdulla abdulla and others a delegation of political leaders from afranistan ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا اغوانستان میں نہیں بلکہ وہاں موجود دہشتگرد گروہوں پر سرمایہ کاری کر رہی تھی دنیا نے پاکستان مخالف دہشتگرد تنظیموں پر سرمایہ کاری کی کچھ ممالک نے پاکستان اور اغوانستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کام کیا اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی اب طالبان نے اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کا مصبت اشارہ دیا پاکستان اغوانستان سے سفارتکاروں اور دیگر بین الاقوامی ایداروں کے ارکان کے انقلاع کے لیے بھی کام کر رہا ہے پاکستان نے وزارت داخلہ میں خصوصی سیل تشکیل دیا ہے اغوانستان میں پاکستان کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ اغوانستان میں وسیل بنیاد اور سب کو قابل قبول حکومت قائم ہونی چاہیے مستقبل کا فیصلہ اغوان عوام نے خود کرنا ہے بارالاقوامی برادری کو اغوان دیفنس فورسز کی کارکردگی اور گورننس پر توجہ دینی ہوگی اغوان فورسز کے خلاف جدید ہتھیار اور جہاز تھے جو کہ طالبان کے پاس نہ تھے پاکستان کی پوزیشن بہت ماضح ہے ہم نے ہمیشہ سہولتکار کا کردار ادا کیا طالبان کے ساتھ پاکستان مستقل رابطے میں رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اغوان عوام خود اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں پاکستان نے اغوان مسئلے کا سیاسی حل کا ہمیشہ مطالبہ کیا پاکستان میں مقیم امریکی شہری سندھیا ریچی پر اسرار طور پر اپنے فلیٹ سے بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں مقیم امریکی شہری سنتھیا ریچی پر اصرار طور پر اپنے فلیٹ سے بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی ہیں ڈپلومیٹک انکلیب کے فلیٹ میں مقیم امریکی نجاز شہری سنتھیا ریچی اپنے فلیٹ پر بے ہوش پائی گئی جنہیں ان کے ہمسائے نے پولی کلینک اسپتال پہنچایا تاہم فوری طور پر بے ہوشی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں ذرائقہ کہنا ہے کہ بے ہوشی کی وجوہات کے تاہیون کے لیے کوششیں جاری ہیں ہاتون کا تیبی معاینہ اور ٹیسٹ کیے جارہے ہیں جس کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے ایسے چوتھانا سیکریٹیرین خورم شہزاد نے بتایا کہ تیبی معاینے میں سنتھیا ریچی کے بلٹ پریشر سمیت تمام ٹیسٹ نارمل آئے ہیں سنتھیا جل واپس اپنے فلیٹ روانہ ہو گئی سنتھیا کی ویسے ہی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تھی یہ کوئی گھمبیر معاملہ نہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان، سارا، سانہ کادیم، کاؤکب پارو کی، نرڈیز زرفکار، سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان